امپورڈٹ حکومت کو پنجاب میں بجٹ پاس کرانا مشکل ہو گیا دن بھر کے انگامے اور چھے گھنٹے کی تاخیر کے بعد بجٹ اجلاس شروع ہوا سپیکر نے غیر منتخب رکن عطا تارڑ کو ایوان سے نکلنے کا کہا لیگی رہنما نے ریٹائی کا مظاہرہ کیا سپیکر کے احکامات نہ مانے پرویز الہی نے کہا کہ جب تک عطا تارڑ ایوان سے باہر نہیں جائیں گے اجلاس شروع نہیں ہوگا سپیکر نے آج ایک بجے تک اجلاس ملتوی کر دیا الیکشن کمیشنر حمزہ اور مریم سے حکم لینے جاتا ہے عمران خان کہتے ہیں یہ لوگ الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کا پروگرام بنا رہے ہیں ان کا مقصد اب دھاندلی سے الیکشن جیتنا ہے جو واشنگٹن سے حکم آئے گا وہ ماننا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہر چھٹی والے دن چیف الیکشن کمیشنر کہاں جا کر ڈکٹیشن لیتا ہے مریم نواز اور حمزہ شہباز چیف الیکشن کمیشنر کو ہدایات دے رہے ہوتے ہیں دورہ روس عمران خان حکومت کے گرنے کی وجہ بنی روسی صفیل نے بڑا انکشاف کر دیا کہا عمران خان کا موسکو میں ہونا اور یکرین پر حملہ ایک اتفاق تھا اگر عمران خان کو حملے کا پتا ہوتا تو وہ اس دن کبھی نہ آتے چیرمن پی ٹی آئی بنیادی طور پر ایک امامدار آدمی ہے اور وہ اپنے لوگوں کی بہتری چاہتے مولانا فضل الرمان کو بڑا جھٹکا جمعیت علم اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا شیرانی نے پی ٹی آئی سے ارتحاد کر دیا دونوں جماعتوں کے درمیان کی ای پی ہاؤس میں ملاقات ہوئی عمران خان نے کہا کہ مولانا شیرانی اور وقت کا خیر مقسم کرتا ہوں دونوں جماعت مقاسد کو حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گی پنجاب زمنی انتخابات کپتان نے اپنے کھلاڑی میدان میں اتار دیئے پی ٹی آئی نے امیدوانوں کو ٹکٹ جاری کر دیئے پی پی دوستو سترہ کی فالی نشست پر شاہ محمود کے بیٹے زین فریشی الیکشن لڑیں گے پی پی ایک سو ستر اور پی پی دوستو سیتس پر ٹکٹ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا تنخواہوں میں سولہ فیصد پینچن میں پندرہ فیصد اضافہ ترے سٹھ ہزار ملازمین کو مستقل کرنے کی منظوری دس لاکھ مستحق خاندانوں کو ریائیتی نفت پر راشن دیا جائے گا تیمور سلیم جھگڑا نے کی پی کا بجٹ پیش کر دیا گریٹ سولہ تک پولیس شہدہ پیکج کو بڑھانے کی بھی منظوری چار سوٹھارہ ارب روپے کا ترکیاتی بجٹ منظور نوجوانوں کو پچیس ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے صوبائی وزیر کہتے ہیں تین سال میں صوبے کی آمدنی میں تین گناہ اصافہ دیا آئی ایم ایف نے پاکستان کے بجٹ پر اعتراض کر دیا قرض کے قسط بھی روک لی عالمی مالیاتی دارے نے ٹیکس مرات واپس لینے کا مطالبہ کر دیا پوش ربہ مہنگائی کے باوجود مفتہ اسماعیل آئی ایم ایف کو نہ منا سکے عالمی دارے کے اگزیکٹیف ووڈ کا اجلاس بائی جون کو ہوگا اجلاس میں پاکستان کو قرض پرامی کا ایجنٹا شامل ہی نہیں سینئر صحافی سمی ابراہیم چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اتن من اللہ کی ہدایت پر ایف آئی اے سائبر ونگ میں پیش ہو گئے پی ایف یو جے کے صدر بھی ان کے ہمراہ تھے سینئر اینکر پرسن نے اپنا جواب جمع کرا دیا ایف آئی اے افسر نے کہا کہ آپ کا چینل سیز کرنا چاہتے ہیں سمی ابراہیم نے جواب دیا کہ ایف آئی اے کوئی اختیار نہیں کہ وہ ازادی غائے پر پابندی لگائے حمزہ شہباز کے ایک حکم سے ہزاروں مریض رول گئے سرگودہ میں ڈاکٹرز اور پیرہ میڈیکل سٹاف کی موطلی کے خلاف ڈی اچ کو اسپتال میں ہر دال بائیس میں روز میں داخل دور دراز سے آنے والے مریض اور ان کے لبائکین کو پریشانی کا سامنا ادھر لاہور میں بھی ینگ ڈاکٹرز نے کام چھوڑ دیا عملی کی برطرفی کے خلاف ساتھ ترکاری اسپتالوں کی اوپی ڈیز بند اور پرتی ہرنی جیسی طاقت شیرنی جیسی حملہ کرے تو سملنے کا موقع نہ دے پاکستان کی پہلی مکسٹ مارشل آرٹسٹ فائٹر انیتا کریم نے ایک اور میدان مارڈیا آسٹریلوی حریف کو دھول چٹھا دی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے